کیا نہیں کیا کہ ایسی ساجس رسی تو وہ تو ہمارے بھائی کو بلکل کھا گئی بلکل اس نے مروا دیا اس کو میوات پھروچپور جھرکا کے مندھاپور گاؤں کے تین بچوں کے پتا گفھار کو اس کی سسرال والوں نے پہاڑپور گاؤں میں موت کے گھاٹ اتار دیا ٹرک ڈرائیور سوکین کے بعد ہتین تحصیل کا یہ دوسرا معاملہ ہے سوکین کو بھوڑپور گاؤں کے لوگوں نے مارا تو گفھار کو مارنے کا عارو پہاڑپور گاؤں کے لوگوں پر لگا ہے یہ دونوں ہی گاؤں ہتین تحصیل کے اندر آتے ہیں تین بچوں کا پتا گفھار پھروچپور جھرکا کے مندھاپور گاؤں کا رہنے والا ہے جس کی سسرال پہاڑپور گاؤں میں ہے گفھار کے پرجنوں کا عاروپ ہے کہ گفھار کی موت کے پیچھے اس کی پتنی ساکرا کا ہاتھ ہے لیکن گفھار کی موت کیسے ہوئی یہ تو ابھی جانچ کبھی سے ہے فیلحال پولیش نے اس معاملے میں گفھار کی پتنی ساکرا سہیت چار لوگوں کے خلاف معاملہ درج کر جانس سرو کر دی ہے گفھار کے پرجنوں نے بتائی کہ گفھار کی سادی ہتین تھانا انترگت پہاڑپور گاؤں کی رہنے والی ساکرا کے ساتھ ہوئی تھی پریوار کا عاروپ ہے کہ گفھار کی پتنی کچھ دن ٹھیک طریقے سے رہی اس کے بعد وہے لڑائی جھگڑا کر کے گفھار کو اپنے مائی کے لے کر چلی گئی پریوار کے مطابق گفھار اپنی سسرال پہاڑپور میں قریب سات مہینے سے رہ رہا تھا وہیں مرتک گفھار کے پرجنوں نے کہا کہ یدی اس مہیلہ کا پولیش ریمانڈ لیا جائے تو سائد اس کیس کا کھلاسہ بھی ہو سکتا ہے پھروچپور جھرکہ سے ایم ٹی وی ہریانہ کے لیے محمد اسلم کی ریپورٹ یادی آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں میرا نام علیہ سجی گفھار ہے جو میرا چھوٹا بھائی ہے یہاں رہتا تھا وہ اپنی بیوی کے ساتھ یہاں جو اس کی بیوی ہے وہ ٹھیک سے اس سے رڑ مل کے نہیں رہتی کچھ دن کے بعد یہاں اچھے رہے کچھ دن کے بعد یہاں سے اس کو لے گئی سسرال بولی سسرال رہیں گے ہم یہاں نہیں رہتے سسرال وہ چھ مہینے کے قریب پانچ یا چھ مہینے رہی اس کے ساتھ اور پتہ نہیں وہاں اس نے کیا 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 کیسی ساجس رسی تو وہ تو ہمارے بھائی کو بلکل کھا گئی بلکل اس نے مروا دیا اور ہمارا پورا پورا سک ہے کہ اس بیروانی نہیں میرے بھائی کو مروایا ہے کتنے بچے ہیں کتنے بچے ہیں کتنے بچے ہیں کتنے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی قریب قریب تین تین چار چار پانچ پانچ سال تو کیا لگتا ہے جس طریقے سے مر توستہ میں آپ کو دیکھو جی ہمیں بچے ہیں ان کا فون آیا تھا کہ بھائی تمہارا بھائی پلیس والوں کا فون آیا تھا ہمارے پاس تو تمہارا بھائی ہے یا کچھ بھی ہے گفار نام کا لڑکا ہے وہ یہاں ہمارا ہوا ہے راہ آپ آ جاؤ آپ مندہ پور سے بول رہے ہیں میں کہا ہاں جی مندہ پور سے بول رہے ہیں تو اس کے بعد ہم یہاں سے پہنچے جی انہوں نے ہمیں فون بھی نہیں کیا تھا جب ہمارا بھائی وہاں مر گیا تھا تو انہوں نے فون بھی نہیں کیا تھا ہمیں تمہارا بھائی مر گیا ہے یا تم آ جاؤ انہوں نے کوئی فون نہیں کیا انہوں نے پولیس والوں کا ہی فون آیا تھا ہمارے پاس تو بھائی تمہارا بھائی ہے یا کچھ بھی لگتا ہے وہ یہاں مرا ہوا ہے اور آپ آ جاؤ اس کو لے جاؤ ہاں تھانے میں سکایت دی دی ہے پولیس کمپلینٹ کرا دیا جی پولیس کارروائی اس میں بھل رہے ہیں پولیس والے کارروائی چالو ہے کریں گے مانگ جی ہماری یہی ہے ہمارا جیسے بھائی انہوں نے بارا ہے پولیس پرساسنے اس میں پوری سے پوری کارروائی کی جائے اور ہمیں اس کا نیاو ملے جی جیسے ہمارے بھائی مار دیا انہوں نے گرنام جی محمد رفیق ہے یہ جی پاڑ پرم پاڑ پرم مارا گیا ہے پچیس چھبیس سال اس کی عمر ہے تین بچے ہیں اس کے اس کی جو عورت ہے وہ بچ چلن ہے اور وہ عورت کئی بار ہم نے ادھر ادھر گاموں میں سے پکڑ کے لائے اس کو دو دو تین تین دن گام سے گائب رہ دی تھی وہ گھر سے اور جی مطلب وہ وہاں جا کے رہ دی تھی وہ لڑکا مجبوری میں وہاں رہ دی تا اب جی اس کے ساتھ میں کیا مطلب وہ رچائے انہوں نے وہ جانتے ہیں اس بات کو تین بچے یہ جی چھ سات مہین سے رہ دی تا جی ہمیں تو پورا سکے پوری پرس پرساسنے اس پر کارروائی کرے اور اس میں مطلب اس کی مطلب عورت کو ریمارڈ پہ لے ریمارڈ پہ لے کہ ساری بات وہ عورت بتا دے گی کس کس کی چال ہے اس میں کس کس کی نہیں ہے وہ سب بھانگ لے گی آپ کو کیسے سوچنا ملی تھی کہ اگر فارغ مارد دے گا ہے وہ عورت کا ہی پھون آیا تھا جی رات کو ہمارے پاس گیارہ بج کے گیارہ منٹ پر اگر جی تمہارے بھائیاں ڈراما باجی کر رہا ہے اور یہاں اس کو لے جاؤ یہاں سے تو ہم نے پھر اس سے بولا کہ اس سے بات کراؤ دوبارہ دو منٹ بعد میں ہی پھون کیا تھا تو انہوں نے بولا کہ وہ اس کو مر گیا ہو دو منٹ بعد یہاں مر گیا ہو کیا لگتا ہے یا پھون کیا تھا تب مرا ہوا تھا ہاں جی ہمارے پورا سیک ہے جس ٹائم پھون کیا تھا اس ٹائم مرا ہوا تھا ہاں کیونکہ جی کوئی بھی آدمی ایک چھوٹی سی بات ہے آدمی دو منٹ پہلے بول رہے ڈراما کر رہا ہے اس کے بعد میں دو منٹ بعد میں ہی بول رہے کہ وہ مر گیا کوئی بھی آدمی اور اس کا آڈوس پڑھا اس میں بھی کسی کو پتہ رہنے چاہیے تھا ڈراما کر رہا ہے ہم نے وہاں جا کے جات پر تال بھی کریے اس کی کسی آدمی نے یہ نہیں کہا بھئی ہم یہاں آگے تھے وہ ڈراما کر رہا تھا کسی کو گالے گپتار دے رہا تھا ایسا کچھ نہیں کسی نے ہمارے کو بتایا ہم رات کو ادھر پہنچ گئے تھے ہمارے کوئی لڑکے کی لاس اس کے مطلب آنگن میں ملی تھی خات پر اس کے نیچے گوڑی بھی نہیں تھی لڑکے کا شریر پہ کپڑے بھی نہیں تھے بنیاند بھی نہیں تھی نہیں شریر پہ کوئی نسان نہیں تھی ایک ہاتھ اس کا ایسا ہو رہا تھا جیسے ٹوٹ جاتا ہے ہاتھ مڑا ہوا تھا باقی شریر پہ ایسا کوئی نسان نہیں ملا ہمارے کو کتنے لوگوں خلاب آپ نے سکھا دیئے ہم نے پانچ لوگوں خلاب دیئے چار پانچ لوگوں پولیس نے بولا کہ کار روائے کریں گے اور پولیس پر اساس سے ہماری یہی مانگیں کہ جلدی سے جلدی کار روائے کریں اور اس کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں